اس سے پہلے کا جو بیان تھا وہ ذکر کی چھے قسموں کے اوپر مشتمل تھا کہ جس میں ذکر کی جو ہے چھے قسمیں بیان کی گئی ذکر بالکول ذکر بالعمل ذکر بالاقل ذکر بالقلب ذکر بالروح اور ذکر بالاسرار یہ چھے قسموں کو کیا کہتے ہیں وہ ذکر کی چھے قسمیں اس نام سے جو ہے بیان دیا گیا مختصر آج جب ہم ذکر کرنے لگتے ہیں تو ان ذکروں کے مراتب کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بیان کریں گے سب سے پہلا مرتبہ ذکر کا یہ ہے کہ آپ زبان سے ذکر کریں جب کوئی انسان زبان سے ذکر کرے اور محض زبان سے ذکر ہے وہ نہ آپ کا وجود نفس پر کوئی اس کی اثرات ہے نہ ایک قلب پر کوئی اثرات ہے محض زبانی طور پر آپ ذکر کر رہے ہیں سب زبان آپ کی ذکر میں مہو ہے ذکر کر رہی ہے ذبان سے آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ادنا درجہ ہے ذکر کرنے کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا درجہ ذکر کرنے کا ہے اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا اس کا کوئی فائدہ نہیں تو ایسا نہیں ہے یہ پہلا درجہ ہے کہ محض زبان سے ذکر کر رہا ہے نہ وجود نفس پر اس کا کچھ اثر ہے نہ قلب پر لیکن اس کے باوجود وہ زبان جو غیبتے کر رہی ہے وہ زبان جو بدگوئیہ کر رہی ہے وہ زبان جو فتنہ و فساد مچا رہی ہے وہ زبان جو غیر خدا کی باتوں میں مصروف ہے اس سے تو کئی درجہ بہتر ہے کہ وہ زبان اللہ کی تسبیح بیان کرے اللہ کی تحمید بیان کرے اللہ کی تکبیر بیان کرے اس کی تحلیل بیان کرے کلمہ پڑے اسمہ الہیہ کا ذکر کرے تو ایسا ہرگز نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ زبان جو غیر اللہ میں مصروف ہے اگر وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوگی تو وہ ذکر وہ جو کسی غیر میں مصروف ہونے سے بہتر کئی درجہ بہتر ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو لیکن جو ذکر کرنے والے ہیں ان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ محض زبان سے ذکر نہ کریں بلکہ اس درجے سے اس مرتبے سے عالی مرتبے کی طرف آئے کہ آپ زبان سے ذکر بھی کریں اور اس ذکر کا جو اثر ہے وہ آپ کے وجود نفس پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو کلو پہ بھی اس کے اثرات مرتب ہو یہ ذکر کا دوسرا مرتبہ ہے پہلا مرتبہ محض زبان سے آپ نے ذکر کیا آپ کے وجود نفس پر کل پر کوئی اثر نہیں تھا سب زبان سے کر رہے تھے اب زبان سے بھی ذکر کر رہے تھے اور آپ کے وجود نفس پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو رہے تھے جب آپ اللہ کہہ رہے تھے پوری کیفیت کے ساتھ جب آپ ذکر اللہ کر رہے تھے تو پوری کیفیت کے ساتھ تو جو ان اثرات کے ساتھ جو ذکر ہوتا ہے یہ ذکر کا دوسرا مرتبہ ہے کہ جو زبان سے آپ کر رہے ہیں اور اس کے اثرات بھی مرتب ہو رہا ہے وجود نصف پر یہ ذکر کا دوسرا مرتبہ ہے چاہیے کہ اس سے بھی آلہ مرتبے کی جانب قدم بڑھا ہے وہ کیا ہے کہ آپ زبان قلب سے ذاکر بللہ ہو جائے اللہ کا ذکر دل کی زبان سے کرنا چال کر دو ایک زبان ہے دل کی ایک ذکر کرنے کا اپنا طریقہ ہے قلب کا تو آپ ذکر جو ہے قلب کے ذریعے کرنے جائے تو یہاں تیسرا مرتبہ معلوم پڑھتا ہے ذکر کرنے کا کہ جو آپ ذکر بل قلب کرتے ہیں لیکن یہاں جو آپ تیسرے مرتبے میں جب ذکر کرتے ہیں ذکر بل قلب تو یہاں آپ ذکر کرنے کے لئے آپ کو کوشش کرنا پڑتا ہے آپ کو قصد کرنا پڑتا ہے آپ جب تک قصد کرتے ہو وہ ذکر بھی جاری ہوتا ہے جب تک آپ قصد میں رہتے ہو دل ذکر کرتا ہے آپ کے قصد کے ساتھ ساتھ وہ ہوتا ہے اور جیسا آپ ذکر سے رکھتے ہو کچھ دیر بعد نفس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو ذکر دل ذکر کرنا بند کر دیتا ہے یہ تیسرا مرتبہ ہے کہ قلب ذکر تو کر رہا ہے لیکن ذکر قلب میں گھر نہیں کیا قلب میں ساکر نہیں ہوا مکان نہیں کیا جب ذکر قلب میں متمکن ہو جائے اپنا مسکن کر لے تو پھر وہ ذکر کا چوتھا مرتبہ ہوگا پہلا مرتبہ محض زبان سے دوسرا مرتبہ کہ آپ زبان سے کر رہے تھے اور آپ کے وجود نفس پر قلب پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے تھے تیسرا کہ آپ زبان قلب سے طریقہ قلب سے ذکر بھی قلب کر رہے تھے لیکن وہ قرار نہیں پکڑ رہا ہے وہ متمکن نہیں ہو رہا ہے اور پھر چوتھا جوگ ہے کہ آپ کا ذکر دل میں قرار پکڑ لے وہ مکین ہو جائے وہ دل میں مکان کر لے یعنی کہ اب آپ کو قزد کرنی کی ضرورت نہیں رہے بلکہ وہ آپ کا ذکر جاری ہو جائے اور وہ ذکر ہوتا رہے وہ اللہ کا ذکر درون دل جاری ہو جائے اور وہ ذکر کرتا رہے یہ بھی ذکر قلب ہی کے ذریعے ہوتا ہے لیکن اس منزل سے بھی آگے جانے کی ضرورت دل میں متمکن کر گیا لیکن اب تک آپ کی جو بھی آپ ذکر کر رہے تھے تو اب تک جو نفس اثر انداز ہو رہا تھا یعنی آپ زبان سے ذکر کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں الفاظ آواز اور معانی آپ نے رحمان کہا تو رحمان کے جو ہے کہ جو خرف ہے راہ مین نون تو وہ جو ہے اب اس کے تلفز کو رحمان کے ساؤنڈ کو اس کے معنی کو آپ اس کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے ذکر بالکلب تک آپ الفاظ آواز معنی وغیرہ نفس کے اثرات بھی ساتھ میں موجود تھے آپ قلب سے بھی کہیں کہیں یہ نفس کے جو الفاظ نفس کے مداخلت تھی ذکر بالکلب بھی جاری ہو گیا تب بھی وہاں بھی الفاظ اور معنی کہیں کہیں تھا لیکن اب اس سے روح میں بسنے لگ جائے جب آپ کا ذکر روح کے مقام پہ آئے تو اس مقام پر جب روح میں ذکر روحی وغیرہ کے ذریعے جب مکان کرنے لگے روح میں نقش ہونے لگے یہ جو ذکر کا پانچھوہ مرتبہ ہے جب یہ نقش ہونے لگے تو اس وقت نفس کے اثرات وہاں نہیں ہوتے اب ذکر تو ہوگا لیکن یہ الفاظ کے قید والی آواز سے آزاد ہوگا اب تک الفاظ کی قید سے کہ آپ اگر رحمان کرو تو رحمان جیسی آواز آپ مالک کہو تو مالک جیسی آواز آپ یا حیو یا قیوم کہو تو یا حیو یا قیوم والی آواز اللہ اس میں ذات کا ذکر کرو تو اللہ کی آواز تو یہ جو لبسوں والی جو آواز ہے وہ آواز اس آواز سے آگے اب جب روح میں نقش کرے گا تو اب یہ آواز یہ الفاظ یہ جو نفس سے تعلق رکھنے والے ہیں اب یہ جو ہے یہ میٹ جائیں اب آواز ذکر تو ہوگا لیکن وہ ذکر یہ الفاظ کے قیودات سے یہ الفاظ یہ آواز کے قیودات سے الگ ہوگا آواز تو ہوگی لیکن یہ قید والی آواز نہیں ہوگی یہ مقید والی آواز نہیں اس سے آگے جانا رہے یہ ذکر روحی آپ کرتے جائیں گے تو وہاں جو ہے یہ نفس کی جو اثرات وہ ختم ہوتے ہیں اور پھر وہاں جو کہ آپ روح میں وہ نقش کرے گا اور روح کی زبان سے وہ کریں گے اور یہ مرتبہ جو ہے پاچھوہ مرتبہ ذکر کا کہ وہ روح میں نقش کر دیا یا دوسرے الفاظ میں کہی کہ زبان روح سے جیسے کر جب یہ نقش ہوگا جو پاچھوہ مرتبہ آئے گا تب یہ قید والی آواز سے پاک ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد یہ جیسے ہی ذکر روح آپ نے شروع کیا اور یہ آپ کے روح میں بسنے لگا اور نقش کرنے لگا تو اب یہ آگے جو ہے آپ اللہ رب العزت کے بے شمار عالم ہیں جیسے کہتے ہیں عالم جن ہیں عالم ملائکہ ہیں ایسے ہی بے شمار عالم ہیں جس کو ہم جانتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے ہیں ایسے بہت سارے عالموں کا مشاہدہ بھی شروع ہوتا ہے یہ پانچوے مرتبے کے بعد اور ایک وقت آتا ہے اس سے بھی بلند ترین مرتبہ کہ وہاں جہاں ذکر نہیں بلکہ ذاکر کا غلبہ ہونے لگتا ہے ابھی تک تو ذکر کا تھا لیکن اب جس کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اس کا چھٹا مرتبہ ہے اور اس کے آگے اس کے ہی غلبے کے اندر آگے نہ جانے اور کیسے جو واردہ درو برو ہوتے ہیں یہ تو ان پر ہی وہاں ہوتے جو اس راستے سے گزرے ہیں بس بالمختصر میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ذکر کے کئی مرتبے ہوتے ہیں تو پہلا مرتبہ اس کا اثر ہو رہا ہے تذکیہ نفس میں وہ کام دے رہا ہے پھر قلب کے ذریعے آپ ذکر کی لیکن قلب میں ذکر مکان نہیں کیا تیسرا مرتبہ اور چوتھا مرتبہ کہ ذکر قلب میں مکان کر گیا پھر پانچوا مرتبہ کہ ذکر روح میں نقش ہو گیا اور پھر چھٹا مرتبہ کہ ذکر کا گلبہ ہونے لگا یہ اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں ان مراتب کو پیر کامل بتاتا ہے آپ ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہو یا آپ کے مشاہد نے آپ کو بتا یا ہو اور آپ نے اگر نہیں سنا ہو تو اپنے پیر کامل کی یہاں سے کیسے گزرا جائے اس گزرنے کے طریقے کار اور درجہ بدرجہ مرتبہ مرتبہ جو ہے اپنے آپ کو رائے سلوک تہہ کرانے کے لئے ذکر کے تمام مرتبوں سے جو ہے گزر کر اس رب رب زل جلال کے جلو تک پہنچ جائے ایسا طریقہ مانگئے اور پیر کامل بتائے گا یاد رکھئے جس کے پرتن میں جو ہوتا وہ بہار آتا ہی ہے بس اتنا ہے کہ آپ قابل ہے کہ نہیں یہ بھی بات ہوتی ہے یا تو پیر کے پاس نہیں ہوگا اللہ رب عزت ہمیں اور آپ کو ذکر کے تمام مراتب سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب عزت جو ہمیں ذکر کے تمام مراتبوں سے گزر کر جو ہے اپنے جلوہ گاہ ناز تک رسائی اطاف فرمائے میرے مرشد کامل کے صدقے دعاو کو شرف باریہ بھی اطاف فرمائے آمین